ہیلو فرینڈز نمستے ستشیہ کال آدھا کیسے ہو آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم 40 ورائٹی سیڈ کو گرو کر کے آپ کو دکھائیں گے دوستو ان سیڈ کی انبوکسنگ کی ویڈیو ہم نے اپنے چینل پر پہلے ڈال رکھی ہے اگر آپ وہ چیک کرنا چاہیں تو اس کا لنک میں نیچے دسکرپشن باکس میں دے دوں گی آپ اسے وہاں سے چیک کر سکتے ہیں ان سیڈ کو گرو کرنے کے لیے ہم نے کوئی سیڈلنگ ٹری کا یوز نہیں کیا ہے ان کو گرو کرنے کے لیے ہمارے گھر میں جو بھی گملے اویلیبل تھے چاہے ان میں کوئی پلانٹ لگا ہوا ہو چاہے وہ ویسے خالی پڑے ہو ہم نے انہی میں گرو کر کے آپ کو دکھایا ہے تو چلیے دوستو اب ہم سیڈ کو آپ کو گرو کر دکھاتے ہیں تو سب سے پہلے دوستو ہم نے یہ ہیلی کرسن کے سیڈ لیے ہے اس کو گرو کرنے کے لیے ہم نے بارہ انچی پوٹ میں گارڈن سوائل اور روڈی خاد کا مکسچر لیا ہے تو ہم اس میں سے آدھے سیڈ ہی لیں گے گرو کرنے کے لیے ان سیڈ کو ہم اس گملے میں سپرنکل کر دیں گے اور اس کے اوپر ہلکی سی مٹی کی لیئر بشا دیں گے تو بعد میں ہم اس میں پانی ڈال دیں گے اور اسے شیڈی ایریا میں رکھ دیں گے جب تک کہ یہ گروت نہ کریں تو ہم اس کے ساتھ ہی اس دوسرے پوٹ میں بھی کچھ سیڈ گرو کرتے ہیں وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں تو دوستو اب ہم اس دوسرے پوٹ میں انٹی رہینم میوس کے سیڈ کو گرو کریں گے تو ان سیڈ کو ہم اپنے ہتھیلی پر لے لیں گے اور اس پوٹ میں سپرنکل کر دیں گے اس پوٹ میں بھی ہم نے گارڈن سوائل اور روڈی خاد کا مکسچر لیا ہے تو اب ہم اس کے اوپر بھی مٹی ڈال دیں گے اور اس کو پانی لکا دیں گے اور اس کو شاو والے ایریا میں رکھ دیں گے جب تک کہ یہ اپنی اچھی سی گروت نہ کر لیں تو دوستو آپ اس کی اپڈیٹ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہم نے انٹی رہینم میوس کے سیڈ کو گرو کیا تھا وہ اچھے سے گرو ہو رہے ہیں سبھی سیڈ لگ بگ گرو ہو چکے ہیں تو ہم اس کی نیکسٹ اپڈیٹ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں تو دیکھیں یہ سیڈ جو گرو ہوئے تھے وہ اب بڑے ہونے لگے ہیں تو ہم نے جو ہیلی کرسن کے سیڈ کو گرو کیا تھا وہ کوئی بھی سیڈ گرو نہیں ہوا ہے اسی لئے ہم اس کی اپڈیٹ آپ کو نہیں دکھا رہے ہو سکتا ہے ان کے سیڈ میں کوئی پرابلم ہو یا ہمارے سیڈ لنگ پروسیس میں کوئی پرابلم ہو تو نیکسٹ ہم ڈیلیا ٹاپ سٹار اور پاپی آئس لینڈ کے سیڈ آپ کو گرو کر کے دکھاتے ہیں تو دوستو اب ہم آپ کو ڈیلیا ٹاپ سٹار کے سیڈ گرو کر کے دکھائیں گے ہمارے پاس گملے کی کمی ہونے کے کار اس کو ہم جمین میں ہی لگا رہے ہیں تو آپ ایک بار ڈیلیا ٹاپ سٹار کے سیڈ دیکھ لیں کہ یہ کس پر کار کی ہیں یہ کافی بڑے بڑے سیڈ ہے کئی سیڈ بہت شوٹے ہوتے ہیں لیکن یہ کافی بڑے سیڈ ہے اسے ہم اس طرح سے یہاں پر ایک ایک کر کے لگا دیں گے اور اس کے اوپر بھی مٹی کا شڑکا کر دیں گے اور اسے ایسے ہی شوٹ دیں گے تو اب ہم اس کے ساتھ والے ایریا میں ہی پاپپی آئس لینڈ کے سیڈ گرو کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاپپی کے سیڈ بہت ہی باریک ہے لیکن ڈیلیا ٹاپ سٹار کے بیز کافی بڑے تھے تو اب ہم ان سیڈ کو بھی اپنی ہیتھیلی پر لے لیتے ہیں اور ایک ایک کر کے یہاں پر سپرنکل کر دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کے اوپر ہم مٹی کا شڑکا کریں گے تو دوستو ہم آپ کو ان کی اپڈیٹ بھی دکھا دیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہم نے ڈیلیا ٹاپ سٹار کے سیڈ یہاں پر گرو کیے تھے ان میں سے کچھ سیڈ گرو ہو چکے ہیں لیکن کچھ سیڈ ابھی گرو نہیں ہوئے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو پاپی آئس لینڈ کے سیڈ کی اپڈیٹ بھی دکھا دیتے ہیں تو دیکھیں دوستو آپ پاپی سیڈ کی اپڈیٹ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سبھی سیڈ تقریباً گرو ہو چکے ہیں لیکن ان کو ایک طرف سے پانی لگ دیں کہ کارن یہ سبھی سیڈ ایک جگہ پر ہی گرو ہوئے ہیں تو دوستو اب ہم آپ کو ہالی ہوپ مکس کے سیڈ گرو کر کے رکھائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہالی ہوپ مکس فلاور ہے تو اس کے لئے ہم نے یہ 6 انچ کا پوٹ کا استعمال کیا ہے تو اس میں ہم نے گارڈن سوائل اور روڑی خاد کو مکس کر کے بھرا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہالی ہوپ کے سیڈ اس پر کار کے ہے تو اسے ہم اس طرح سے سپرنکل کر دیں گے اور اس کے اوپر بھی مٹی کا شڑکاو کر دیں گے اور اسے ایسے ہی شاوو والے ایریا میں رکھ دیں گے تو دوستو اب ہم ڈیالفینم کے سکر گرو کر کے آپ کو دکھائیں گے اس کے لئے بھی ہم نے 6 انچ کا پوٹ لیا ہے اور اس کے سیڈ بھی بہت بھاریک ہے اس میں بھی ہم نے روڑی خاد اور گارڈن سوائل مکس کر کے لی ہے تو اب ہم اس میں یہ سیڈ سپرنکل کر دیں گے اور اس کے اوپر بھی مٹی کا شڑکاو کر کے اسے ایسے ہی شوٹ دیں گے تو دوستو ہم آپ کو ہالی ہوپ کی کوئی بھی اپڈیٹ نہیں دکھا سکتے کیونکہ ہالی ہوپ کا کوئی بھی سیڈ گرو نہیں ہوا ہے ہم آپ کو ڈیالفینم کی اپڈیٹ دکھا رہے ہیں یہ سیڈ سبھی گرو ہو چکے ہیں نیکسٹ ہم آئس فلاور کی سیڈ گرو کریں گے یہ ہمارے پاس 14 انچ کا گملہ ہے اس میں ہم نے امرود کا پودا بھی لکھا رکھا ہے تو ہم اس میں ہی آئس فلاور کو گرو کریں گے ان سیڈ کو بھی ہم دوسرے سیڈ کی طرح سپرنکل کر دیں گے اور پھر اس کے اوپر مٹی کا شڑکاو کر دیں گے تو دوستو آپ آئس فلاور کی اپڈیٹ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے جو آئس فلاور کے سیڈ امرود والے گملے میں گرو کیے تھے وہ تقریباً سبھی کے سبھی گرو ہو چکے ہیں یہ اپڈیٹ میں آپ کو 10 سے 12 دن کے بعد دکھا رہی ہوں بارش آنے کے بعد یہ سبھی سیڈ بچے ہوئے ہیں کافی بارش آئی تھی جس کے کارن سبھی سیڈ ادھر ادھر ہو چکے ہیں لیکن پھر بھی سبھی سیڈ صحیح سلامتر بچے ہوئے ہیں نیکسٹ ہم کرسس تھیمم کے سیڈ گرو کر کے آپ کو دکھائیں گے تو اس کے لئے ہم نے 12 انچ کا پوٹ لیا ہے اور اس میں ہم نے گارڈن سوائل ہی ڈالی ہے تو چلیے دوستو اس سیڈ کو ہم یہاں پر سب پرنکل کر دیتے ہیں اور اس کے اوپر مٹی کا شڑکا کر دیتے ہیں تو دوستو آپ کے لئے سے ستھیمم کی اپڈیٹ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سبھی سیڈ بھی گرو ہو چکے ہیں اور ان کی گروہ کافی اچھی چل رہی ہے نیکسٹ ہم وربینہ کے سیڈ گرو کر کے آپ کو دکھائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرے پاس وربینہ مکس کے سیڈ ہے اسے ہم 10 انچی پوٹ میں لگا رہی ہیں اس کو ہم کوکو فیڈ اور گارڈن سوائل کی مکچر میں لگا رہی ہیں آپ وربینہ کے سیڈ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت شوٹ شوٹے سیڈ ہے تو اس کو ہم نے ہتھیلی پر لے لیا ہے تو اس کو ہم ایک ایک کر کے اس گملے بھی لگا دیتے ہیں اور ایسے ہی شوٹ دیتے ہیں اس کے اوپر ہمیں مٹی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ کوکو فیڈ میں آرام سے نیچے چلے گئے ہیں نیکسٹ ہم نستوریم کے سیڈ آپ کو گروہ کر کے دکھا رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 14 انچی پوٹ ہے اور اس میں نستوریم پہلے سے ہی لگی ہوئی ہے تو ہم اس کے بیچ میں ہی اس نستوریم کے سیڈ کو گروہ کریں گے تو یہ ہمارے پاس 5 سیڈ ہے اسے ہم اس گملے میں لگا دیں گے اور ایسے ہی شوٹ دیں گے تو دوستو ہم آپ کو وربینہ اور نستوریم کی اپڈیٹ نہیں دکھا پا رہے کیونکہ ان دونوں سیڈ نے بلکل بھی گروہ نہیں کی ہے ہم نے جو نستوریم کے سیڈ اس گملے میں لگائے تھے وہ بلکل بھی ایک بھی سیڈ نہیں اگا ہے یہ پرانے والے نستوریم کافی اچھی گروہ کر رہے ہیں اور کافی اچھا چل رہے ہیں لیکن نیا والا سیڈ جو ہم نے فوٹی ورائٹی کی پیکنگ میں مگوایا تھا ان میں سے کوئی بھی سیڈ گروہ نہیں کیا ہے نیکسٹ ہم آپ کو فلوکس مکس کے سیڈ گروہ کر کے دکھائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے یہ تھرماکول کا ڈبا اس کے لئے استعمال کیا ہے اس میں ہم نے کوکو فیڈ ہی ڈالی ہے اس سیڈ کو ہم کوکو فیڈ میں گروہ کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کافی بارک سیڈ ہے اس کو ہم اس طرح سے ایک ایک کر کے سب پرنکل کر دیں گے اور اس کے اوپر کوکو فیڈ ہی ڈالیں گے اور اس کو پانی لگا دیں گے نیکسٹ ہم آپ کو پیپر فلاور کی سیڈ گروہ کر کے دکھائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے سیڑ بلکل روم کی طرح دکھائی دے رہی ہیں دیسے روم کی شوٹی شوٹی بال کی گئی ہو تو اس کو ہم یہ شے انچی پوٹ میں لگائیں گے اس کے لیے ہم نے کوکو فیر کا استعمال کیا ہے تو ہم آپ کو اس سیڑ کو ہتھیلی پر نکال کر بھی دکھا دیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل روم کی شوٹی شوٹی بال کی طرح لگ رہی ہیں تو ان کو ہم یہاں پر ایک ایک کر کے سب پرنگل کر دیتے ہیں اور اس کے اوپر ہم کوکو فیڈ کا شرکاو کر دیں گے اور اسے ایسے ہی شوڑ دیں گے دوستو ہم آپ کو فلوکس مکس کی اپ ڈیٹ تو نہیں دکھا پا رہے کیونکہ وہ سیڈ بلکل بھی گوت نہیں کیے ہے ہم آپ کو پیپر فلاور کی اپ ڈیٹ دکھا رہے ہیں یہ سب بھی سیڈ گرو ہوئے ہیں آپ اس کی اپ ڈیٹ دکھ سکتے ہیں دوستو اب ہم آپ کو اپٹونیا نینا مکس کے سیڈ گرو کرتے دکھائیں گے اس کے لئے ہم نے جو پوٹنگ سوائل بنایا ہے وہ ہے کوکو فیڈ ورمی کمپوزڈ اور سینڈ جسے ریت بھی بولتے ہیں ان تینوں کو مکس کر کے ہم نے پوٹنگ سوائل بنایا ہے تو دوستو ہم نے پوٹ کے نیچے یہ گھاس پوسٹ ڈال لیا ہے اور اس کے اوپر ہم نے یہ جو پوٹنگ سوائل بنائی ہے وہ ڈال رہی ہیں اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر پانی پا کر اسے ایسے ہی شوڑ دیں گے تو دوستو پٹونیا کے سیڈ گرو کرنے کے لئے ہمارا جو گملہ ہے وہ پوری طرح سے ریڈی ہو چکا ہے اس میں سے ایکسٹرا پانی باہر نکل چکا ہے تو اب ہم اس میں پٹونیا کے سیڈ گرو کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پٹونیا کے سیڈ کتنے بریق ہے اس کو ہم ہتھیلی پر لے کے انگلی کی سہائیتہ سے اس میں سپرنگل کر رہی ہیں اور بعد میں اس کے اوپر ہم مٹی ڈال دیں گے یعنی کی کوکو فیڈ ڈالیں گے اور اسے ایسے ہی شوڑ دیں گے تو دوستو ملتے ہیں اس کی نیکسٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پٹونیا کی اپ ڈیٹ آ چکی ہے پٹونیا کے سبھی سیڈ لگ بگ گرو ہو چکے ہیں یہ اپ ڈیٹ پانچ سے شیئے دن کے بعد کی ہے تو اب ہم دس سے بارہ دن کے بعد کی اپ ڈیٹ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اپ ڈیٹ ہم آپ کو دس سے بارہ دن کے بعد دکھا دے رہے ہیں یہ کافی اچھی گروہ کر رہے ہیں تو دوستو اب ہم آپ کو ایلیسا مکس کے سیڈ گروہ کر کے دکھائیں گے اس کے لئے ہم نے ہینگنگ پوٹ کا استعمال کیا ہے اس کے لئے ہم نے ورمی کمپوسٹ اور گارڈن سوائل کا استعمال کیا ہے تو دوستو چلیے اب ہم ان سیڈ کو گروہ کرنے کے لئے لگا دیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے سیڈ بھی کافی بریق ہے اس کو ہم ہتھیلی پر ڈال کے انگلی کی سہائیتہ سے اس میں سپرنکل کر دیتے ہیں اور بعد میں اس کے اوپر ہم گارڈن سوائل ڈال دیں گے تو دوستو ملتے ہیں اس کی اپڈیٹ کے ساتھ دوستو آپ اس کی اپڈیٹ دیکھ سکتے ہیں یہ تقریباً 5 سے 6 دن کے بعد کی اپڈیٹ ہے یہ سیڈ گروہ ہونے لگے ہیں کئی کئی جگہ پر ابھی سیڈ گروہ نہیں ہوئے ہیں لیکن کافی سیڈ اس میں سے گروہ ہونے لگے ہیں تو اب میں آپ کو 10 سے 12 دن کے بعد اس کی اپڈیٹ دکھاتی ہوں جو سیڈ گروہ ہوئے ہیں وہ کافی بڑے ہو چکے ہیں اور تقریباً جو سیڈ ابھی نہیں اگے تھے وہ اگنے لگے ہیں تو دوستو آپ کو ہمارا آج کا ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کر جرور بتائیے گا اگر دوستو آپ کو آج کا ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بولے گا اور جاتے جاتے میرے چینل کو سسکرائب کر لیجئے thank you for watching ملتے ہیں next week